حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں شمائی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ چاندی رات میں میں چاند کو ایک طرف دیکھ رہا تھا اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ رہا تھا اور کئی دیر تک سوچتا رہا آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چاند سے کئی گناہ زیادہ خوبصورت ہے محترم سامین اکرام یہی اصل عشق کا محور ہے اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عشق ہی ہمارے زندگی کا اصل مقصد ہے کیا عجب چیز ہے یہ عشق نبی کا مشروف شاہین اقبال نے کہا تھا کیا عجب چیز ہے یہ عشق نبی کا مشروف جتنا پیتا ہوں میری پیاس رہی جاتی ہے کس لئے ذات دین نہ بنے محور عشق کیا محبت بھی کسی اور سے کی جاتی ہے محترم سامین اکرام اب آپ کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نظرانِ عقینت پیش کرنے کے لئے ہمارے مہمانِ خصوصی کو اس شیل کے ساتھ دعوت دیتا ہوں عطردان جیسی معطر آپ کی ذات ہے عطردان جیسی معطر آپ کی ذات ہے مرحباً اب کے سفر میں آپ کا بھی ساتھ ہے محصوب تشریف لائے مہمانِ خصوصی تشریف لائے اور ہم سم کے دلوں کو عشق نبی سے گرمانے عشق ہے اس مران دیں گے تو آپ نے چا رہے ہیں اس میں یہ بڑے گا موسیقی موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی آئی سامینے کرام میرے تمام طلبی عزیز سے گزارش ہیں میرے سلام کا جواب دینے وہ ٹھیک ہو کر بھی بیکار لگنے لگتے ہیں جو بولتے نہیں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں اور ہماروں تو تعلق ہے اس قبیلے سے کہ جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں تو میرے گزارشوں کے یہاں سے تیچھے تک ایک شخص میرے سلام کا جواب دیتے ہیں میں پھر سے سلام کرتا ہوں عبادت کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں میرا حصول کے سب سے پہلے سلام کرتا ہوں السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاندو اللہ علیہ وآلہ 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 آئیے سیدھے سیدھے کچھ متبو نہ کرتے ہوئے میں ایک حمدیہ کلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ناتے لبی پیش کرتا ہوں اور آپ سے گزارش نہیں کہ آپ پورا مجمع میرے ساتھ شریف ہو جائیں اے خودا اے خودا اے خودا اے خودا اور مجمع شریف ہو جائیں اے خودا اے خودا اے خودا اے خودا تو ہے مالک میرا تو ہے مالک میرا میں وہ بلدہ تیرا تیرے قبضے میں ہے جا میری دل میرا تو ہے سب سے بڑا اے خودا اے خودا اے خودا اے خودا اے خودا اے خودا چاند سورج جمکتے ہیں دن سے تیرے چاند سورج جمکتے ہیں دن سے تیرے اے خودا چاند سورج جمکتے ہیں دن سے تیرے ماند پڑھتا نہیں اس چمک میں کبھی ہاں کرشما ہے یہ قدرت کا تیری تو ہینا پلولا اے خدا 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 آئیو سامین اکرم یہاں سے چاہتے ہیں ساراک کسانین پیش کے دام navigating اے خدا اے خدا اے اللہぉ حسنا علی کنی اللہ حسانہ کارس هات بے رخاز دیکھین کے مدینے میں مدینے میں مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا مدینے کی مدینے کی گری جا کر فنا ہوتا تو کیا ہوتا ہوتا اے منجلوں ہوا بندنا میں تو لیلا کو دل دے کر میرے پیارے میرے پیارے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا میرے پیارے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا ملتنزیری طاق زمانہ نبی کے لئے فضل رفی ہوا دیکھتے 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 رنگ لائیں رنگ لائیں جہاں میں خلیلی دعا آگئے مصطفی دیکھتے 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 سارے نبیوں کے سردار جنگو آگئے جتنے سردار ماں کاتے گھم را گئے یعنی بوجھے یعنی بوجھے لئے اتبا و شیبا سبی ارلاو پتا ہو گئے دیکھتے 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 چاندوی کا حسی ہی وادیا ہے شبِ چاندوی کا حسی ہی وادیا چاند کے روبرو تھارخِ مصطفی ان کو دیکھا ان کو دیکھا ان کو دیکھا تو کہنے لگی آنشا چاند شرم آگیا دیکھتے 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 ہے شبِ چاندوی کا حسی ہی وادیا روبرو چاند کے تھارخِ مصطفی ان کو دیکھا ان کو دیکھا تو کہنے لگی آئیشا چاند شرم آگیا دیکھتے 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 اور میرا ذہین میں جو آشان ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے پر سمدھی ہے کہ ہیرے میں ملے گی ہیرے میں ملے گی ہیرے میں ملے گی ہیرے میں ملے گی نہ ہیرے میں ملے گی وہ جو چیز محمد کے مدینے میں ملے گی کہ گل اور نہ گلزار کے سینے میں ملے گی سینے میں ملے گی گل اور نہ گلزار گل اور نہ گلزار کے سینے میں ملے گی وہ خوشبوت محمد کے پسینے میں ملے گی پسینے میں ملے گی کہ گل اور نہ گلزار گل اور نہ گلزار کے سینے میں ملے گی وہ خوشبوت محمد کے پسینے میں ملے گی پسینے میں ملے گی قدموں میں جبی کو رہنے دیں چہرے کا تصفر مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو سوچ رخصار کا عالم کیا ہوگا کہ فوٹو مدین پاک کی دعویہ ہے یہ میرا دعویہ ہے یہ میرا فوٹو مدین پاک کی دعویہ ہے یہ میرا ہر عاشق سرکار کے سینے میں ملے گی سینے میں ملے گی ہر عاشق سرکار کے سینے میں ملے گی سینے میں ملے گی اور ایک ناتے پاک سنانے تم دیکھئے یہ ناتے پاک شاید آتنے میں سنی ہوں گے لیکن ایک نات جز حمد کرتا ہے بطر ایک خاص سمانت فرمائے شاید 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 نبی کے شہر میں جاؤں سپونے خلب میں پاؤں نہ واپس مڑ کے میں آؤں سپونے خلب میں پاؤں نبی کا نام رکھتا ہوں تو آبِ ذر سے لکھتا ہوں دیوانا ان کا کہنا ہوں دیوانا ان کا کہنا ہوں سپونے خلب میں پاؤں زیارت روزہ اقدس کی خواہوں میں ہی کرتا ہوں حقیقت میں وہاں جاؤں سپونے خلب میں پاؤں تمنہ گے تمنہ گے یہی دل میں نبی کے روزات ہر پر میں حال دل سنا آؤں میں حال دل سنا آؤں سپونے خلب میں پاؤں سپونے خلب میں پاؤں تصور میں بدینہ ہے لنظر میں بھی بدینہ ہے خیالوں میں ہی کرتا ہوں خیالوں میں ہی کرتا ہوں سپونے خلب میں پاؤں 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 آنا جاؤں رہتا ہے اے ہوا تیرا اکیسر آنا جاؤں رہتا ہے او کچھ تو دے خبر مجھے کو کو لا کے تو مدینے کی اور میں غلامے میں غلامے احمد ہوں اس طرح نہیں کرتا میں غلامے احمد ہوں اس طرح نہیں کرتا بات کیجئے مجھ سے باؤں مدینے کی بات کیجئے مجھ سے باؤں مدینے کی اور کاخرے بہن راتے پاک کیجئے نشارہ پلا کھرے کبھنی جہاں دے مجھ سے 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 سرورے انبیاں دہر میں جس گھڑی ہو گئی دہر میں جس گھڑی ہو گئی پودھ پرستوں کے موں گر گئے پودھ کی کھٹیاں کھڑی ہو گئی آمدے سرورے انبیاں دہر میں جس گھڑی ہو گئی دہر میں جس گھڑی ہو گئی پودھ پرستوں کے موں گر گئے پودھ کی کھٹیاں کھڑی ہو گئی کہ ان کے گیسوں کھلے جس گھڑی شب کے ماروں کو نیند آ گئی شب کے ماروں کو نیند آ گئی موسکرائے موسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں پہ نیند آ گئی آپ تشریف فرما ہوئے رحمتوں کی کھٹا جا گئی آپ تشریف فرما ہوئے رحمتوں کی کھٹا جا گئی رحمتوں کی کھٹا جا گئی کوئی منظر کوئی منظر کشی کیا کرے جج نظاروں کو نیند آ گئی کوئی منظر کشی کیا کرے جج نظاروں کو نیند آ گئی شکیہ وحمد شکیہ وحسن جزا اور آخر میں دعا کہ اللہ تعالی اسل مارے کو نظر بند سے بچا اور تمام اساتذین کرام کے محرم کو قبول فرما ہے اور خاص کر محتلی میں جامعہ مدیر جامعہ حضرت لعیب بھائی تشریف لکتے ہیں اللہ تعالی ان کی عمر میں اور پرکت اعتا فرما ہے انہیں تشکلہ کر رہے تھے قائل صاحب یا استاذ تشکلہ کر رہے تھے اللہ تعالی ان سے کام لے رہا ہے اللہ تعالی ان سے اور آگے کام لیتا رہے مجھے تو چار مسرے یاد آ رہے ہیں اگر آپ کی اجازت پڑھ دو کہ محبت اوہر چاہت کا محلہ لے کے چلتا ہے لائی بھائی بتو رہ خاص سماعت فرما آپ کے لئے یہ مسرے جہاں جہاں کسی کے اوپر سیت آتے میں پڑھ دیتا ہوں کہ محبت اوہر چاہت کا محلہ لے کے چلتا ہے یہ پاگل اپنے لگ پر نام اللہ لے کے چلتا ہے مغز اس بات پر عاشق ہو تجھ پر اوہ لائی بھائی تو اپنے ساتھ گاڑی میں مزلہ لے کے چلتا ہے تو اپنے ساتھ گاڑی میں مزلہ لے کے چلتا ہے اور آخر پر جاتے جاتے ہیں تمام لوگوں سے بس دعا چاہتا ہوں چوتھیں اس لے پر آپ کے اگر دعایں تو اس تعلیبیل پر کہ حوصلہ افضائی ہو جائیں گے انشاءاللہ لائک پر آپ بھی دعایں چاہوں گا اور پیچھے کو اساتھی سار لگا دعایں بھی دے رہے ہیں ان کے بھی دعایں چاہوں گا رہوں نہ رہوں نہ جائوں گا میں خواب میں بھی نا کے تم کو سناوں گا میں میں تو بچا ہوں جی کو دعا دی دیئے میں تو بچا ہوں جی کو دعا دی جیئے بن کے امتیاج تم کو دکھاؤں گا میں بن کے امتیاج تم کو دکھاؤں گا میں بن کے محسین تم کو دکھاؤں گا میں جزاکو اللہ وآلہ وسلم جزاکو اللہ وآلہ وسلم جزاکو اللہ وآلہ وسلم ہمارے رفیق محترم حضرت مران آجوت صاحب کی طرف سے مہمان خصوصی کی خدمت میں خدیہ پیش کیا جا رہا ہے میں اپنے ہاتھ سے ان کو پیش کر دیتا ہوں محترم سامین کرام واقعیتاً قاری صاحب نے ہمارے دل کو عشق نبی سے گرما دیا قاری صاحب پر رہے تھے اور میں اپنے دل سے کہہ رہا تھا کہ میں ان کو ضرور یہ ارز کروں ایک دو بند سے ریندوں کا بلا کیا ہوگا ایک دو بند سے ریندوں کا بلا کیا ہوگا ہم تو کہتے ہیں میں خانہ اٹھا کر دے دو محترم سامین کرام اور خصوصاً ہمارے طلبہ کرام سے میں بہت دل سے یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سامنے تم نے انس کو دیکھا ہے وہ انس کے اندر کیا چیزیں ہیں اس کو اصل ہمیں سمجھنی ہے ایک کس سال کی عمروں میں ہم نے کیا کیا ضائع کیا اور اس نے کیا کیا پایا ہے یہ غستاخی نہیں ہے میں اپنے دل کے جذبہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے اتنی عمروں میں کیا ضائع کیا اور انہوں نے اپنی اتنی عمروں میں کیا پا لیا کیا یہ ایک دو دن کی محنت ہے یہ ایک دو دن کا کام ہے ان کی مسلسل محنت ان کا رات دن کو ایک کرنا تب ہی جا کر کچھ فنی صلاحیت انسان کے دلوں میں آتی ہے اللہ کا ایک اصول ضرور ہے کہ جب آدمی محنت کرتا ہے تو ضرور اللہ تعالی اس کو نوازتے ہیں کبھی محروم نہیں کرتے میں ہمارے طلبہ عزیز کو جہاں برائیوں کی متلی سے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لعنتیں نازل ہوتی ہیں اور جہاں نعات اور اللہ کی متلی سے ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان رحمت کے درمیان ہم سب مل کر دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی نے جو ہنر جو فن کی صلاحیتیں اور فن کا اصل استعمال اپنی صلاحیتوں کو اصل کام میں لانا جو اللہ تعالی نے اس برے سے اور اس چھوٹے سے اس طالب علم کو عطا کیا ہے میں ابھی طالب علم کہتا ہوں باقی یہ میرے دل کے اندر بہت برا وقار رکھتے ہیں میں نے ایک مرتبہ یونجوب کے اندر ابھی جو آخری مسابقہ ہوا تھا اپنی جو اندر کی باتیں وہ نکال کر سامنے لاتا ہوں آخری مسابقہ ہوا تھا اس وقت میں نے کاری صاحب کی نات کو سنا تھا اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں میں نے یونجوب پر کوئی ایسی نات نہیں چھوڑی ہوگی جو کاری صاحب نے پڑی ہو اور میں نے اس کو نہ سنی ہو واقعیتاً اسی وقت سے دل میں ایک طلب تھی اللہ تعالی نے اس طلب ہی کے موقع پر آج ہم دونوں کو ملا دیا ہے اور یہ ایک موقع رکھا ہے یہ ایک صلاحیت ہے ہم کو بھی اللہ تعالی نے بہت صلاحیتیں دی ہے اس نورانی محفل کے اندر ہم سب مل کر اپنے دلوں سے دعا کریں اللہ تعالی ان صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان صلاحیتوں کو اچھی جگہوں پر لگا کر اللہ تعالی اپنے مقربین اور اپنے رضا والے کام کروا کر اپنی مقربین میں ہمیں شامل فرمالے اور اسی پر میں آخر میں ہمارے تمام مہمانوں کا دیری شکریہ ادا کرتا ہوں دیری شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا وقت قیمتی وقت ہمارے سامنے پیش کیا اور آپ تشریف لائیں اللہ تعالی آپ کو ویدارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں ہم تو کچھ نہیں دے سکتے بس اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس کا بہترین بدلہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے اور آپ کی ہر دیلی اور جائز مرادوں کو اللہ تعالی پوری فرمائے آخر میں ایک اور کچھ ہدایے ہمارے سامنے آئے ہیں قاری صاحب کے سامنے ہدایے تو کیا پیش کرے ہمارے لئے اگر بری سے بری کوئی نعمت ہوتی تو ہم اس کو پیش کر لیں ان مہمانان کی خدمت میں ہم اور کچھ نہیں پیش کرتے سوائے دعا کے قاری صاحب کی خدمت میں اور بھی ہمارے لائے بھائے ہیں اور ہمارے ایک اور فرستی حافظ معاویہ صاحب ہے امین بھائے ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ ہدیہ موصول ہوا ہے اللہ تعالی ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے اور قاری صاحب کی محنتوں کو اور نکھار کر اللہ تعالی سامنے لائے اور ان کے ذریعے سے دین اور دنیا کے اندر دین کا خوب کاملے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے آخر میں اسی پر میں اپنی اس مدلس کو ختم کرتا ہوں اور حضرت مفتی ندیم صاحب سے بہت عدباً درخواست کرتا ہوں کہ اس دعا پر اپنی اس مدلس کو ختم فرمائے مختصر دعا اللہم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے خطاؤں کو درگزر فرمائے سیاد کو حسنات کو مبدل فرمائے محق اپنے فضل و کرم سے مولا کریم اس پر عفو درگزر کا قلم پھیر کر عین دانے والی زندگی مولا کریم نیک عمال کرنے کی توفیق نصیف فرمائے تیرے حکموں کی تعمیل نصیف فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری و ساری کرنے کی توفیق نصیف فرمائے اے مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیف فرمائے مولا کریم جو کچھ کابش ہے مدلسوں کے اندر ہو رہی ہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اے اللہ یہ حضرات کی جو نحنتیں ہیں اے اللہ ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے ان کے سفر کو آسان فرمائے اور یہاں کے طلباء کو مولا کریم دن بدنی رات جبنی ترقی عطا فرمائے اور مولا کریم ہر طرح کے شرور و فتنوں سے مولا کریم تمام مدارس کی مساجد کی مکاتب کی مولا کریم پورے پورے حفاظت فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْدَ خَلْقِ مُحَمَّدٍ وَآلِي وَأَسْحَابِ الْمَعِيدِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ